آج میں اور آپ عید کے اس دن میں جبکہ اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے اور اس کے حضور شکر کے سجدے بجا لانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں مواسات کا رنگ اس عید کے موقع پر خاص طور پر اپنے اندر یوں اترا ہوا معسوس ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے اور پینے کا ساماں میسر ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کرنا تو شام کے وقت کس قدر طبیعت مز محل اور نڈھال ہو جاتی ہے ہم اس مواسات کے ذریعے سے جو احساس اس کے نتیجے میں پیدا ہوا تو ذرا غزہ کے اندر تڑپتے ہوئے جاں بلب لوگوں کی زندگیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم تو افطار کے وقت انواع اقسام کی چیزیں اپنے سامنے رکھ کر کے کام و دہن کی تسکیقہ ساماں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خون میں لطپت لوگ کس طرح اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک تصویر جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر گھومتی ہوئی دیکھی اس نے تڑپا کے رکھ دیا کہ انسانی بے گورو کفن پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک بچے کی لاشے کتہ اٹھا لیتا ہے اور غزہ کی گلیوں میں بازاروں میں اور سہراؤں میں گھومتا ہے آج انسانی تقدیس کے قصیدے پڑھنے والے کہاں ہیں آج انسانی تقدس کی بات کرنے والے کہاں ہیں آج پوری دنیا کے اوپر قیامت کیوں نہیں آگئی تو یہ بات تو کم اس کم تیہ ہوئی کہ دنیا دوہرے میار کے اوپر گامزن ہے دنیا کے اوپر میار الگ الگ ہے مسلمان کے لیے الگ میار ہے اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے الگ میار ہے ہمارے سامنے کشمیر کا مسئلہ بھی ہے جو ایک مدت کے ساتھ مسئلہ لا یعن حل کے طور پر موجود ہے اس کو پچھتر سال سے زیادہ ثابیت کیا ہے لیکن یہ حل نہیں ہو رہا اور اس سے ملتا جلتا مسئلہ مشرقی تیمور کا تھا وہ چٹکیوں میں حل ہوا مسئلوں کی نوئیت تو ایک طرح کی تھی لیکن یہاں کٹنے والے جہاں دینے والے یتیم ہونے والے بچے مسلمان تھے اور مشرقی تیمور کے اندر جو کٹ رہے تھے وہ عیسائی تھے لہٰذا یہاں میار اور ٹھہرا اور وہاں میار اور ٹھہرا تو یہ دنیا کے اوپر دو الگ الگ ذابطیں چل رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ امت مسلمہ کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ جب ہمارے ساتھ یہ سلوک اور رویہ پوری دنیا نے روا رکھا ہوا ہے اور وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ چٹے دن میں ہمارے ساتھ یوں ظلم کرتے ہیں انہیں شرم اور حیاء بھی نہیں آتی تو امت کو شرم کر کے امت کو خود حیاء کر کے اتحاد اور اتفاق کا راستہ اختیار کرنا چاہئے امت راست اقدام ہو جائے صرف اتحاد اور یگانگت کے راستے پہ آ جائے مجھے یقین ہے کہ ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑے گی اللہ مسلمانوں کو سرخروف فرما دے گا لیکن ہم اپنے مفادات کی دلدل میں پھس کر کے تفریق در تفریق کے عمل سے گزر کے ہمیشہ شر اور ظلم کے نظام کا حصہ بن گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عید کے اس مبارک اجتماع کے موقع پر آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہم تیرے حضور ملتجی ہیں عید کے اس مبارک دن اپنے غزہ کے اندر تڑپتے ہوئے ان بھائیوں کے لئے اللہ ان کی مدد اور نسرت فرما اور ان کی اعانت فرما اپنا خاص کرم فضل ایک ایک لمحہ ان کی زندگی میں اتار دے اللہ اٹھا ہے ười